چہند نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لارڈ 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 لیو آپ سبی کا سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کین میں پر دوستو آج کا ویڈیو سپیسلی جب بھی میری کلاس ہوتی ہے رات آج مجھے آٹھ بجی جو ریجننگ کی لائیو کلاس ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو کمینٹ آتا ہے یا کلاس کے بعد مجھے کمینٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ایس ایس ای جی ڈی دو جار تی بیس کا سہلے بس کیا رہنے والا ہے اور ا ایس ای سی جی ڈی کا سہلے بس کیا ہوتا ہے بہت سارے بچوں کو لگتا ہے کہ جیسے پچھلا سہلے بس رہا سیم سہلے بس آگے رہے گا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایس ای سی جی ڈی شروعات ہوئی تھی نا تب سے لے کر اب تک اس کے سہلے بس میں کافی چینجنگ آئے ہیں اب آپ یہ ضرور ہے کہ اس میں چار پارٹ آتے ہیں کون کون سے اس میں کوئی بدلاؤں نہیں ہے میٹس ریجننگ جی کے اور ہندی ہاں پارٹ چار ہوتے ہیں لیکن ہاں اس کے سہلے بس نیر انتر بزلتا گیا ہے ان سبی کے پچیس پچیس کیوں سناتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے اس کے بارے میں لیکن جو بچے نئے ہیں تیاری کر رہے ہیں پہلے تمہیں بتا دوں کہ ان سب کے پچیس پچیس کیوں سناتے ہیں ہر ایک پارٹ کے پچیس کیوں سناتے ہیں لیکن اس میں ہر بار بدلاؤ ہوتا بدلاؤ کیا ہوتا وہ دعا رکھنا ایس 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 جی ڈی دو جار تی بیس کی جو تیاری کر رہے ہیں ویسے یہ ویکنسی دو جار بائیس میں آ رہی ہے دسمبر دو جار بائیس سے اس کے فورم شروع ہو جائیں گے لیکن پھر بھی یہ بائیس تیس کی کاؤنٹ ہوگی اس لئے ایسے جیڈی دوزار تیبیس لکھا واہ لڑ لو تو چلیے بتاتا ہوں کہ اس بار تو سیلیبس ہے وہ کیا رہنے والا پچھلے سیلیبس سے کتنا بدلاؤ آئے گا اور پچھلے سیلیبس میں کتنا بدلاؤ ایک چیز اور بتا دوں آپ سبی کے لئے کام کی ہے جتنے بھی بچے تیاری کر رہے ہیں سی جیل کی ان کے ٹائر ٹو کے لئے اولیو بورڈ کی طرف سے بلکل فری موک ٹیسٹ رکھا گیا جس بچے کو یہ فری موک ٹیسٹ دینا ہے لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کے دے سکتے ہوں اب سیلیبس کی بات کریں تو دیکھو سیلیبس میں بدلتا کیا جیسے جب شروعات میں ایسا سی جیڈی آئی تھی اس سمیں چار پارٹ ہوتے تھے جس میں میں لگا تھا دوزار سترہ والی دوزار پندرہ والی پہ کیا اس میں پارٹ تھے لیکن اوف لائن پیپر تھا اوف لائن پیپر میں ٹائم سمیں طورہ زیادہ تھا یعنی دو گھنٹے کا سمیں ملتا تھا ٹھیک ہے اسی میں اب سمیں بھی کم کر دیا ہے نبی منٹ کا سمیں کر دیا ہے کتنے کا نبی منٹ میں یہ آپ کو کرنا ہے لیکن سیلیبس میں کیا کیا ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے دیکھو میت میں اگر میں آپ کو بتاؤں بدلاؤ میں تو اس میں جو سب سے زیادہ بدلاؤ ہوتا اوف لائن پیپر کی شیلی پر ہوتا ہے ہاں کہنے کو میت میں سب سے زیادہ انک گھنیت ہے انک گھنیت ٹھیک ہے اگر آپ نے انک گھنیت تیار کر لی ایسے جی ڈی کے لیے تو بہت ہے اس کے علاوہ شیطر فل شیطر فل آئیتن یہ اب جیسے شروعات میں کہل اس میں انک گھنیت کا پارٹ تھا بعد میں شیطر فل جوڑا گیا آئیتن جوڑا گیا اب اس بار اس میں جو کیوسن ہے اس میں بیج گھنیت بھی کے بھی کچھ کیوسن آئیں گے جیسے نورمل جو کیوسن ہے بیج گھنیت کے بھی اس پیپر میں ایڈ ہوں گے کیونکہ ایسے جی ڈی دو دارکیس والے پیپروں میں وہ آئے ہیں جہاں رکھنا ہوں سب سے زیادہ کیوسن اب میت میں اگر ڈیٹیل میں پڑھا ہے سب سے زیادہ کیوسن میں آپ کو ہوتا ہوں سرلی کرن ٹھیک ہے سرلی کرن کے سنکھیا پتی کے بہت زیادہ جو کیوسن آتے ہیں ان کی آپ کو چھوٹی چیئے ایک جلگ دکھا رہا ہوں سنکھیا پتی سرلی کرن سنکھیا پتی ان کے بہت سارے کیوسن آتے ہیں ساتھ ہی پرسنٹیج پرسنٹیج کی بہت کیوسن آتے ہیں ایسے جی ڈی دی کے پیپر میں باقی جیسے سازہ ہے اوسط ہے ٹرین ہے سمیچال دوری ہے یہ جو کیوسن ہے اس میں جیدہ آتے ہیں ناؤ دھارہ سانجھا پرسنٹیج اوسط سرل بیاج چکرورتی بیاج یہ اس کی جو پسناو لیا انکر گنید کی یہ ان کیوسن زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے میت میں اور اس بار بیاج گنید کے بھی کچھ کیوسن دیکھے گئے تھے ساتھ میں شیطرپل اور آیتن کے بھی ہر ایک پیپر میں لگ بگ تین سے چار کیوسن آئے ہیں تین سے چار کیوسن آئے ہیں تو یہ بدلہ ہوتا جا رہا پہلے اتنے نہیں آتے تھے شیطرپل کا کوئی ایک آدھا کیوسن آتا تھا لیکن اب تین سے چار آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار ریجننگ میں میں آپ کو بتاؤں جو ریجننگ ہے اس میں بھی بہت سارے کیوسن ایسے ہیں جو اب نئے جھوڑ رہے ہیں جیسے ریجننگ میں جہاں رکھنا کل میں نے ایک کلاس لے رہا تھا اس میں ایک وکین کا کیوسن آ رکھا تھا یعنی ریجننگ میں اب آپ کے جو شیطرپل سے سمجھت کیوسن یا میت سے سمجھت کیوسن کافی آتے ہیں ریجننگ میں تو ریجننگ کو بھی اس کی ایجی مت سمجھنا بدلاؤ جی کے میں جیسے سروات میں کیول جنرل نو لے جاتا تھا اب جی کے کو جی ایس اور ایڈ کر دیا گیا ہے جی ایس کا مطلب اس میں جنرل سائنس کے بھی پچیس میں سے الگ بک پانچ سے سات کیوسن دو سے تین کیوسن کمپیوٹر کے کم سے کم تین سے چار کیوسن پولٹکس کے تین سے چار کیوسن ایکونومکس کے تین سے چار کیوسن ہسٹری کے اور تین سے چار کیوسن آدھونک ہسٹری ہے اس کے تین سے چار کیوسن ہی گیم کے اور دو کیوشن کے آس پاس بیوید کے اس پرکار سے کر کے اس کے پچیس کیوشن بن رہے ہیں ابھی پچھلے جو پیپر وہاں اس میں ٹھیک ہے سارا کیول بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کیولی ہسٹری کو رگٹ ڈالیں گے ہسٹری ہسٹری پڑھ دیں گے جب کیوشن میں سے کیوشن کتنے ہیں کیول تین کیوشن تو بیٹا پچیس میں سے تین کر کے کیا مل جائے گا آپ کو کچھ نہیں جیرو پرسنٹ ہے کوئی مطلب نہیں اس کا آپ کو ہر ایک پارٹ تیار کرنا رہے گا اگر آپ تیاری کر رہے ہو تو ہر ایک پارٹ میں سے کیوشن آتا ہے چاہیے گیم ہو بیوید ہو اتیاس آدھونی کی تیاس اپنا جو یہ پولٹکس ہے جنرل سائنس ہے جنرل سائنس میں بھی تینوں رسائنی بیان بہت تیوگیان سبھی تینوں کی تینوں جو بیان ہے وہ ان میں سے کیوشن آتے ہیں گیم کے بہت سارے کیوشن آتے ہیں ہاں ایک دو سے تین کیوسن کرنٹ جیکے کے اب کرنٹ جیکے میں یہ مجھ سوچنا کہ تین مہاں پران آئے گا نہیں کرنٹ جیکے کا مطلب ہے کہ دو ہزار بیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک کا جیکے آئے گا دیان رکھنا دو ہزار تی بیس تک کا سوری یہ تین سال کرنٹ جیکے میں ایک کاؤنٹ ہوں گے ان میں سے کم سے کم ہر ایک پیپر میں تین سے چار کیوسن دیکھے گئے اس پرکار سے نا اگر چار 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 تیار کریں تو کولی ملا کے پچیس کیوسن جائیں گے دیان رکھنا تو انہی ہر ایک پارٹ کو پڑھنا جیکے میں اب بات کریں ہندی میں تو ہندی میں آپ کو ہوتا ہوں دیرے دیرے بدلہ ہو یہ ہوا کہ ہندی اور آسان ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بیاکرن کا پیارٹ ہتا دیا گیا ہے وہ سارے بچے سوچ رہے گی سر ہم کو ہندی تیار کیسے کریں ہندی میں آپ کو کچھ نہیں جو یاد کرنے وال چیجے ہیں جیسے پریائے باچی ویلوم سبد ایکارت انیکارت آپ کا وہ واقتے کے لئے ایک سبد سبد اصدی گھدیانز یہ چیزیں آپ نورملی پڑھ سکتے ہو ویاکرن سندی بچے در یہ آتے نہیں اس میں سماس کا ایک عدہ کیوں سے نہ آتا ہے باقی زیادہ تر تو یاد کرنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہی زیادہ آتی ہے سبد اصدی وقت اصدی یا آسانی سے تم تیار کر سکتے ہو پریکٹس کر کر کے تو ہندی کے لئے آپ اس کے پرانے جو پیپر ہیں وہ دیکھئے اس پرانے پیپر سے آپ پوری ہندی تیار کر لوگ اور آپ کو پتہ تلے گا کہ اس میں ویاکرن کا تو پارٹ کے لئے یہ مان کے تلے گا کہ پوری ہندی ویاکرن کے لئے تین سے چار کیوسن لاشٹ میکسیمم پانچ سے چھے کیوسن لاشٹ آتے ہیں باقی کیا آتے ہیں باقی یاد کرنے والی تھی جیسے پریائے باچی ہے ویلوم سبد ایکارت انیکارت مہاورے جو لوکوکتیاں اس پرکار کیوسن جادہ آتا ہے جن کو اگر آپ ابھی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہو پھر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو لات لو یہ پورا کا پورا سپاہی بیج جو بنائے گیا ہے ایس ای سی جی ڈی والوں کے لئے بنائے گیا ہے جو بھی بچہ ایس ای سی جی ڈی کی تیاری کر رہا ہے وہ کمانڈو کیٹ میں کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اس بیج کو لے سکتا ہے اس بیج کو اگر آپ لیتے ہو تو اس کے بعد میں آپ کو ایسا جو میں کورس بتا رہا ہوں یا جو سیلیبس بتا رہا ہوں پورا کا پورا سو پرسنٹ کے لئے رہے لگ بک پانچ سو کلاس ہے اس میں ایس ای سی جی ڈی کے لئے تو اگر آپ ابھی سے لیتے ہو اور ایک دن میں اگر آپ پانچ کلاس بھی لیتے ہو تو سو دن میں آپ پانچ سو کلاس سے لے لوگے اور ابھی آپ کے پاس میں اتنا سمیہ ہے ٹھیک ہے لات لو اس کا لئے آپ کو پلے سٹور سے کمانڈو کیڈمی کا اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر وہاں سے جا کے آپ یہ شپائی بیچ لے سکتے ہو جائے ہند جائے بھارت لڑ لو